اسلام علیکم ناظرین اور بگڑتی صورتحال کی کرونا وائرس کے کیسز ہر گزرتے دن کے ساتھ ریپورٹ ہو رہے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تشویش ناک صورتحال ہے عالمی سطح پر بھی اگر ہم بات کریں تو اس وقت تک دنیا کے 173 ممالک ایسے ہیں جو شکار ہو چکے ہیں کرونا وائرس کا اور بڑی تعداد ہلاکتوں کی بھی سامنے آئی ہے دنیا بھر میں اب تک جو تعداد ہلاکتوں کی سامنے آئی ہے تقریباً 8999 افراد ایسے ہیں جو ہلاک ہوئے ہیں اس وائر کی وجہ سے جبکہ اگر اس وائرس کا شکار ہونے والے افراد کی بات کی جائے تو وہ بھی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ سامنے آئی ہے اٹلی چین اور امریکہ سمیت سے متاثرہ ممالک میں ہر روز نئے کیسز ریپورٹ ہونا تشویش ناک صورتحال ہے اور اسپین میں اگر بات کریں تو 638 جرمنی میں 28 امریکہ میں 155 فرانس میں 264 کیسز اب تک ریپورٹ ہو چکے ہیں ساتھ ساتھ ساؤڈ کوریا میں 91 برطانیہ میں 104 ہلاکتیں سامنے آ چکی ہیں اب یہ ہلاکتوں کی وہ صورتح ہے کہ جو ایک تشویش کی لہر پیدا کر رہی ہے عوام میں خوف بھی پایا جا رہا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے اور پاکستان میں بھی کچھ کیسز سامنے آئے ہیں اور اب تک کہ جو کیسز کی تعداد بتائی چاہ رہی ہے وہ 304 کیسز ایسے ہیں جو کہ مصدقہ کیسز ہیں جن کی تصدیق ہو چکی ہے تو ایک بڑی تعداد میں کیسز کا سامنے آنا یقیناً عوام کو خوف میں مبتلا کر رہا ہے پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے حکومتی سطح پر اخدامات بھی کیے جا رہے ہیں اس وائ جاؤ کے لیے اور سب سے بڑھ کر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں کیونکہ اس وقت احتیاطی تدابیر اپنانا وہ واحد راستہ ہے وہ واحد حل ہے جو اس وائرس کے نقصانات سے بچا سکتا ہے جو اس وائرس میں مبتلا ہونے سے بچانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے جو مختلف تصوبائی حکومتیں ہیں وہ اقدامات بھی کر رہی ہیں مختلف جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے امتحانات کو یکم جون تک ملک بھر میں ملتو بھی کیا گیا ہے اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ جو طلبہ ہیں جو بچے ہیں ان کو محفوظ رکھا جا سکے کیونکہ ماہرین کے مطابق جو کم عمر بچے ہیں وہ زیادہ شکار ہو رہے ہیں اور زند حکومت کی جانب سے جو حفاظتی اقدامات سامنے آئے ہیں یقیناً وہ بھی قابل ستائش ہیں کراچی کے ایکسپو سینٹر کو دس ہزار بستروں کا ہسپتال بنانے کا ایک فیصلہ بھی سامنے آیا جو کہ خوش آئند ہے پنجاب میں بھی اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں خیبر پختون خ اقدامات سامنے آ رہے ہیں اور اسی طرح سے وفاقی جو حکومت ہے وہ بھی اپنے اقدامات کر رہی ہے لیکن ان تمام طرح اقدامات کے باوجود عوام کے اندر جو ایک اس وقت ہیجان کی اسی کیسیت پیدا ہو گئی ہے وہ کس طرح سے کم ہو سکتی ہے اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں آج کے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے اور حکومت کے پاس اس وقت کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے آپشنز کیا ہیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیونکہ اگر ہر گزرتے دن کے ساتھ ن یقیناً تشویشناک صورتحال ہوگی ایک طرف حکومت کے لیے چیلنج ہوگا دوسری طرف عوام پریشان ہوں گے اور اگر عوام پریشان ہوں گے خوف میں مبتلا رہیں گے تو یقیناً تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا صورتحال کو قابو کرنا پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے نیب کے حوالے سے جو تنقید سامنے آ رہی ہے تنقید میں اضافہ ہو رہا ہے اور اب خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی زمانت کے بعد کچھ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کا جو بیانیاں ہیں اس کو بھی شدید ذکر پہنچی ہے اس وقت مسلم لیگ نواز جو ہے وہ نیب کی بندش کا مطالبہ بھی کر رہی ہے اور خود حکومت کے اندر اگر بات کی جائے تو حکومت میں بھی یہ باتچیت ہو رہی ہے تذکرہ ہو رہا ہے کہ کچھ اصلاحات کی جانی چاہیے کیونکہ نیب کی کارکردگی جو ہے وہ وہ کارکردگی نہیں ہے جس کے لیے نیب کا ادارہ تشکیل دیا گیا تھا اس پر بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں سب سے پہلے کرونا وائرس کی بات کریں گے جس نے ایک ساتہتر ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے پاکستان کا بھی رخ کر چکا ہے اور وزیراعظم عمران خان اس حوالے سے کہتے ہیں کہ عوام کی جو بہتری ہے اس کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کریں گے اور عوام کی تکلیف کسی صورت بھی برداشت نہیں ہے عوام کی فلاح کے لیے ان کی صحت کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں سجادرین صاحب حکومت تو اقدامات کر رہی ہے لیکن ان اقدامات کے ساتھ احتیاطی تدابیر بھی بہت ضروری ہیں کیا کہیں گے اس وقت جو صورتحال ہے ہر روز نئے کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں عوام خواف میں مبتلا ہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جب یہ چائنہ میں آیا وائرس کرونا تو اس کے بعد ہی ہماری حکومت کو بہت متارک ہو جانا چاہیے تھا اور کوشش کرنی چاہیے تھی کہ یہاں زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر اقدامات کیے دیں لیکن بدقسمتی سے پتہ نہیں اس حکومت نے یہ معاملات جو ہیں وہ بہت تاخیر سے شروع کیے وہ تاخیر سے شروع ہونے کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کے بعد پھر جو ہمارے ظاہرین تھے جو تفتان بادر پر آئے اور ان کو جس طرح رکھا گیا وہاں پر ہو سکتا ہے جب وہ لوگ آئے ہوں ان میں سے چند لوگوں کو یہ وائرس ہو اور باقیوں کو نہ ہو لیکن ان لوگوں کو جس طرح رکھا گیا اور پھر وہ رکھنے کے بعد وہاں سے ان کو نکالا گیا ان کو بھیجا گیا اور جس طرح سندھ گورنمنٹ اور سندھ کے چیم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ڈیڑھ سو میں سے ایک سو دس ایک سو بیس لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے پرابلم کا شکار ہو رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بڑی غفلت کی ہے اب حکومت کو جو چاہیے تھا کہ فوری طور پر تمام بادر سیل کر دی جاتے اور جو لوگ ہمارے ایماں پر ہیں جو آ رہے ہیں تفتان بارڈر پر دیکھیں حکومت کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہوتی اور پھر ایسی ہنگامی صورتحال میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم نے وسائل وہاں لگانے ہیں وہ سارے وسائل جو ہیں حکومت کو یہاں اس اسی ایشو پر لگا دینے چاہیے تھے اور تفتان پر ایک بہت مثالی قسم کا محول بنانا چاہیے تھا جہاں لوگ آتے اور لوگ آ کے وہاں پر اپنا کیا نام رہتے اور وہاں سے صحت مند ہوتے جو صحت مند تھے ان کو یہ وارث کا شکار نہ ہوتے آج میمبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ افتخار نکوی صاحب کا بیان چل رہا تھا ہمارے سچ نیوز پر تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو زمینی راستے پر جو لوگ جاتے ہیں ایران ایراک زیارتیں کرنے ان میں شیعہ سنی سب لوگ شامل ہوتے ہیں اور ان میں غریب غربہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں مسکین لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو پیسے بچارے سالہ سال جمع کرتے ہیں اور اس کے پاس جمع پونجی کر کے اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جائیں زیارتوں پر اور زیارت پر کر کے اور وہاں سے واپس آئیں تو ان لوگوں کو جس طرح رکھا گیا جن مسائل کا شکار رکھا گیا وہ لوگ بہت مطلب ایک تو ان لوگوں کے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں ہوتے اور پھر اس کے بعد جن حالت میں رکھا گیا ان میں سے اللہ نہ کرے کچھ لوگ ایسے اس وائرس کا شکار ہو گئے تو ان کے لیے بہت مشکلات صورتحال ہو جائے گی بہت مشکل ہو گئی یہ صورتحال حکومت سن نے جس طرح فرنٹ لائن پہ آئی ہے اور انہوں نے فرنٹ لائن پہ آ کے جو اقدامات کی ہیں اس طرح نہ پنجاب میں ہوئے ہیں نہ کیپی میں ہوئے ہیں نہ ہی وفاقی سطح پر کوئی ہوئے ہیں اور اب تو حکومت جو ہے وہ اپنی ناکامیاں بھی تسلیم کر رہی ہے ہیلتھ منسٹر جو ہیں اڈوائزر ہیلتھ جو ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ تفتان پہ وہ تسلیم بخش اقدامات نہیں ہو سکے جو ہونے چاہیے تھے دیکھیں اگر حکومت یہ اقدامات تسلیم بخش نہیں کر رہی اور ایسی ہنگامی صورتحال میں اپنے عوام کو کوئی بہتر صورتحال بنا کے نہیں دے رہی تو پھر یہ کب بنائے گی اس کے علاوہ اب دوسری طرف میں آتا ہوں ایک تو یہ صورتحال ہو گئی پھر اس کے بعد اب حالات جو ہیں وہ ایسے بن رہے ہیں کہ جیسے بہت سارے جو ہمارے لوگ ہیں ہمارے ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لاگ ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا اب اگر ہم لاگ ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے وہ لوگ جو بیچارے روز دیہاری کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا ان کے لیے ابھی تک حکومت نے کوئی سروے نہیں شروع کیا حکومت نے ان کی کوئی معلومات جمع نہیں کیے کہ اگر خدا نہ کرے کل کو اگر ہمیں ملک کو لاگ ڈاؤن کرنا ہی پڑتا ہے یہ ایسی صورتحال کرنی پڑتی ہے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا اس حوالے سے حکومت نے کوئی اقدام نہیں حکومت کچھ نہیں سوچ رہی کہ معلوم نہیں یہ کیا کرنا ہے دیکھیں سندھ نے تو آپ دیکھیں انہوں نے لاگ ڈاؤن کی صورتحال بنا دی ہے نا اور وہاں لوگوں کو وہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو کھانا بھی پہنچا آ رہے ہیں تو اسی طرح ہم ان سندھ گورنمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں نا کہ ان کے پاس کون سا ایسے فارمولہ ہے کیا لاعمال اختیار کیا ہے اسی طرح ہم بھی لاعمال اختیار کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہا اور اس کے بعد اب جو ہے یہ بڑے بڑے شہروں میں جو ہے یہ سنٹر بنا رہے ہیں جہاں لوگوں کو الگ رکھا جا رہا ہے یہ کام اگر ایک مہینہ پہلے ہو جاتا تو میرے خیال میں صورتحال ایسی نہیں ہونی تھی دیکھیں اٹلی کے بارے میں خود چائنہ کے بارے میں جو چیز آ رہی ہے کہ ایک ہفتہ پہلے اگر چائنہ والے وہ اقدامات کر لیتے تو ان کی جو صورتحال ہوئی ہے اس طرح نہ ہوتی اس طرح اٹلی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب انہوں نے لاگڈان کیا ہوئے اگر وہ ایک ہفتہ پہلے یا داس دن پہلے وہ لاگڈان کر دیتے تو یہ صورتحال نہیں ہونی تھی ایک تو یہ ہو گئی دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے اب کیا کیا ہے کہ جو سکول بند ہوئے ہیں اور کچھ اداروں میں چھٹییں دے دی گئی ہیں تو وہاں اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی چھٹییں مل گئی ہیں اور ہم پیکنک پہ چلے جائیں کوئی نانی کی ہاں جا رہا ہے کوئی دادی کی ہاں جا رہا ہے کوئی اپنے گاؤں جا رہا ہے لوگوں کو چھٹییں اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ سہر سپارٹے پہ چلے جائیں لوگوں کو چھٹییں اس لیے دی گئی ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اپنے گھروں میں رہیں کیونکہ اس اس وائرس سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے پورا مجموعی قوم کی حیثیت سے کہ اپنے گھر میں رہیں اپنے بچوں کو گھر میں رکھیں لیکن ہماری قوم کا مزاج ہی کچھ اور ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی کچھ جا رہے ہیں اور اب سن سنا ہے کہ جو ٹرین سرویس ہے اس کو بھی محدود کیا جا رہا ہے ٹرانسپورٹ سرویس کو بھی محدود کیا جا رہا ہے اور پبلک گیادرنگ پہ پیسے پہلے گورنمنٹ نے پابندیاں کر دیا یہ والی پابندیاں اگر کچھ دن پہلے ایک مہینہ پہلے ہو جاتی تو میرے خیال میں یہ صورتحال نہیں ہونی تھی اب بھی ہمیں حوصلہ نہیں آرنا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو جو اقدامات ہو سکتے ہیں ہمیں عام آدمی جو اپنے طور پر کر سکتا ہے اقدام حفاظ اقدام اس کو یہ کرنے چاہیے تاکہ یہ وائرس آگے بڑھے نہیں لوگوں کو اور ملک میں مشکلات پیدا نہ ہو کیونکہ یہ جیسے جیسے صورتحال بڑھتی جائے گی اس کے بہت منفی اثرات پڑھیں گے ملک کی معاشی صورتحال پر بہت منفی اثرات پڑھیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ کتنی زیادہ نہیں ہے تو یہ اگر اس طرح کی صورتحال بن گئی اور جیسے چائنہ کی آپ کو پتا ہے دیکھیں کیا صورتحال سارے آدمار ہوتے ہیں لوگیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا مسائل اور مشکلات کا سلسلہ بننے جا رہا ہے اس میں ہمیں پوری قوم کو مل کر جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور حکومت کو بھی فرنٹ لائن پر آنا ہوگا اور پوری قوم کو مل کر صورتحال کا مقابلہ کرنا ہوگا تب ہی اس صورتحال سے نبٹا جا سکے گا بے گائش صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے بڑے جو اجتماعات ہیں ان پر پابندی لگا دی گئی ہے تعلیمی دارے بند کر دیے گئے ہیں بہت سارے ایسے ایونٹس تھے جو ہونے جا رہے تھے جن میں پاکستان سوپر لیگ کا ایک ایونٹ تھا جو جاری تھا اس کے میچز منسوخ کیے گئے اسی طرح سے دیگر جو ایونٹس تھے ان کو منسوخ کیا گیا یا پھر معتل کر دیا گیا اب جو صورتحال ہے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں موجود جو معاملات ہیں وہ اب لاک ڈاؤن کی طرف بڑھ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر حکومت کے لیے بھی یہ ایک چیلنجنگ سیچویشن ہوگی اور عوام کے لیے بھی پریشان کن ہوگی دیکھیں حکومت جو ہے اس کے بارے میں تو بہت پہلے سے جو ہے وہ جب سے مرض وجود میں آئی ہے تو حکومت نے قدم قدم پر ثابت کیا ہے کہ وہ ایک نائل حکومت ہے ایک نالائک حکومت ہے ہم جو بھی قومی بہران دیکھتے ہیں جو آج سجاد تین سب شکایت کر رہے ہیں تو ہر وہ شکایت جو ہے ہر ایشو کے اوپر جو لاغو آتی ہے اور فٹ آتی ہے میں اب احران ہوں گے کہ دنیا میں اس وقت کرونا وائرس کے وبا کے خوف کے سبب معاشی ابتری کا ایک سلسلہ جاری ہے لیکن حکومت اپنے شہریوں کو فائدہ پہنچا رہی ہیں وہ اگر کہیں بے روزگار کر رہی ہیں تو بے روزگاری حالانس پہلے ان کے اکاؤنٹس میں جمع کر رہی ہیں یہاں افتیلی گورنمنٹ نے ہر جو ویل فیر سے فنڈ لے رہے تھے یا جو بے روزگار ہو رہے ہیں ان کا پہلے سے بندوبست کیا ہے پہلے سے ان کا معاشی تحافظ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے اقدامات کو اٹھانے شروع کیا ہے پاکستان میں اس کے بالکل اونڈ ہو رہا ہے میں معافی چاہتا ہوں یہاں سے بیٹھ کر کچھ طالبات کیا کی جا سکتی ہے لیکن مجھے بتائیں کیا یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر گھی اور آئل جا ہے وہ پچیس اور ستائیس روپے فیک کے جی کے ساتھ سے نہیں بڑھا گیا کیا آٹے کی قیمت بڑھا دی نہیں گئی کیا چینی مہنگی نہیں کر دی گئی یہ کون کر رہا ہے یوٹیلٹی سٹورز کس کے قابو میں ہیں وہ کن سے ہدایات لیتے ہیں میرا رہنما اور رہبر غم غصار مجھے روز یقین دلاتا ہے کہ میں عوام کے تحفظ کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں تو کیا اس آئل سے کرونا وائرس تھیل رہا تھا جو اس کو مہنگا کیا ہے کیا گھی سے جو ہے وہ خدا نہاستہ کوئی علاقتیں ہو رہی تھی کیا آٹا کھانے سے پیٹ پھول رہے تھے کیا چینی جو ہے وہ چائے میں ڈالنے سے کیا کچھ دماغی خلل پیدا ہو رہا تھا خدا کے واسطے اس پاکستان کے اوپر رہن کیجئے اے اہل اقتدار ایک مقتدر طبقہ جو ہے اس کا نام آپ کو ہی رکھ لیں ان کو کوئی غرض نہیں ہے اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن اگر ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ چین نے ایک وبا پر کابو پایا ہے ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم چینی ماہرین کو یہاں نہیں بلا رہے اور یا ان سے مشاورت نہیں کر رہے مجھے خوشی ہے کہ صدر پاکستان وہاں گئے اور انہوں نے چینی صدر سے ہاتھ ملایا اور یہی وہ دیکھیں آپ ٹکس ہوتے ہیں جن سے لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کیا جا رہا جا سکتا ہے ہمارے وزیراعظم ڈی جی خان گئے وہاں ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ کس طرح ایک ڈراما رچایا گیا وہاں دور کھڑے کر کے ایک آئیسولیشن سینٹر میں اپنے لوگوں کو وہاں پر وہ ماسک پینا کر وہ تعریفیں کر رہے ہیں جناب مزدار صاحب زندہ بار عمران حان صاحب زندہ جناب آپ زندہ باد ہیں آپ ہی زندہ باد ہیں باقی تو سارے مردہ باد ہو چکے ہیں لیکن ان مردوں سے بھارالہ آپ نے پھر بھی بھوٹ لینے ہیں تو مجھے اس سے دیکھیں مرنے والے تو خیر بے بس ہیں جینے والے کمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے یہ کرونا وائرس جو ہے کیا یہ نمونیے سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کیا ملیریے سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کیا طب دک سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کیا کالی خانسی سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کیا کینسر سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے آخر جو ہیں وہ لوگ اس سے جامبر ہو رہے ہیں صحت مند ہو رہے ہیں تو وہ میکنزم اپنایا جائے جس سے لوگ جو ہیں وہ صحت یابی کی طرف جائیں یہ نمائشی اقدامات جو ہیں ان کا کوئی اثر پڑھنے وال میں معذرت چاہتا ہوں سجاد ترین صاحب سے اختلاف کرتا ہوں اس ملک کو لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کو اعتماد کی ضرورت ہے ان لوگوں کو اعتماد کی ضرورت ہے انہیں اعتماد ہو تا کہ یہ ہولڈنگ نہ کریں زخیرہ اندوزی نہ کریں رات و رات جو لائنیں اور کتاریں لگی ہیں پنڈی لاہور اور کراچی میں کہ لوگ جہاں وہ آٹا اٹھا رہے ہیں کشو پیپر اٹھا رہے ہیں یہ مناظر جو ہیں یہ یہ بد اعتمادی کا اظہار ہیں تو میں میں مختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت جو ہے یقین جانے جس دن دیکھیں میڈیا جب شور مچاتا ہے سوشل میڈیا شور مچاتا ہے تو ہر بہران میں حکومت متحرک ہو جاتی ہے لیکن اس سے پہلے سار بازو سرانے کے نیچے رکھ کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی یہاں انشاءاللہ عمران خان صاحب ایک نیک سیرت آدمی ہے یہاں کرونا آئی نہیں سکتا اور جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ایک اڑھ گھونگ مات جاتی ہے اور ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جو آپس میں کنیکٹیٹ ہی نہیں ہوتے کہیں کچھ ہو رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے کوئی پالیسی نہیں ہے اس لیے اب بھی وقت ہے اور یہاں پر سیاست شروع ہو جاتی ہے اور ایک ایک دوسرے کے اوپر جو ہیں وہ الزامات جو ہیں وہ دوبارہ دھرائے جاتے ہیں مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ کرونا سے لوگ جو ہیں خدا نہاستہ آہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جائیں گے لوگ اس وبا سے زیادہ اس وبا کو مینج کرنے والے جو ہیں ان کی نا اہلی سے خوف زیادہ ہوئے ہیں نا اہلی کی وجہ سے زیادہ خوف پیل رہا ہے اور سجادترین صاحب ساتھ ساتھ اگر ہم سہولیات کی بات کریں تو سہولیات بھی میسر نہیں ہیں پراپر اس طریقے سے کہ جیسے ہونی چاہیے کرنٹینہ سینٹرز بنا تو دیئے گئے لیکن وہاں پر جو کٹس ہیں وہ بھی پروائیڈ نہیں کی گئیں پھر ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں اس کے حال یہ ہے کہ مارکیٹوں میں اب ماسک کے بھی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ وہ شاٹیج ہی رہتی ہے ہر دوسرے دن یہ خبر سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ شاٹیج ہے عوام کو ماسک نہیں مل رہے سینٹرز کی بھی یہی صورتحال ہے تو زخیرہ اندوزی بھی سامنے آ رہی ہے اب ان چیزوں کو اگر سالب نہیں کریں گے تو ہم کرونا پر قابو کیسے پائیں گے احتیاطی تدابیر پر عمل کیسے کرے گا ایک آدمی جب اس کو سہولتی میسر رہی ہے جو کہ بیسک ہے لیکن سینٹائزر کے بارے میں جو آپ نے کہا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب بھی کوئی اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو جو منافع خور معافیہ ہے اور جو پیسے کمانے والے لالچی لوگ ہیں وہ میدان میں آ جاتی ہیں مجھے ایک اسلام آباد کی انتظامی ہے کہ ایک بڑے ذمہ دار آدمی نے یہ بات بتائی کہ جتنے بھی اس نے کہا کہ اس قسم کے لوشن مختلف ناموں سے آ رہی ہیں وہ سارے مختلف جہلی ہم کے بنائی جا رہے ہیں یہیں اسلام آباد کے اردیر کے علاقوں میں بنا رہے ہیں لوگ اور جہلی ناموں سے وہ فروخت کر رہے ہیں یہ بدقسمتی ہے بڑی کی حکومت اس پر کنٹرول نہیں کر سکی میں سمجھ تا ہوں حکومت کی جانب سے یہ تمام جو لوشنز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا اور ماکتہ جو آپ نے کہا یہ لوگوں کو حکومت فراہم کرتی اور میں سمجھ تا ہوں حکومتی نمندے جو ہیں وہ رضا کرانا طور پر سڑکوں پر چوکوں پر چراؤں میں کھڑے ہوتے اور وہ لوگوں کو فراہم کرتے دیکھیں مارکیٹ میں تو جو چیز جو چیز جو مارکس پہلے کہیں پانچ روپے کا تھا وہ اب قیمتیں بھی انتہا بڑھا دی گئی ہیں وہ ہزار گناہ بڑھ گئی ہیں لوگوں کو مل بھی نہیں رہی اور دوسرا جو ہے وہ جہلی قسم کے بنا کے لوگ بیچتے جا رہے ہیں جو افیکٹیو نہیں ہیں اس پر کوئی جو ہے نا یہ کنٹرول نہیں ہے حکومت کا کوئی حکومت یہ نہیں دیکھ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے آخر یہ تو انتظامیہ کے ذمہ داری ہے نا یہ اتنے لوگ ہیں بدقسمتی یہ ہے جیسے بیگ صاحب نے کہا یہ حکومت جب سے آئی ہے نا اس حکومت نے اگر آپ مہنگائی دیکھ لیں تو پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں فوج زفر موج جو ہر ظلے میں افسران کی موجود ہے وہ اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوئی ہیں وہ باہر نہیں نکلتے ایک ڈی ایم جی افسر صاحب کی میں کل ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ چینلز پر بھی چل رہی ہے وہ گنگنا کر لوگوں کو بتا رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ کو گنگنانے کا شوق ہے آپ گنگنائیں لیکن آپ جس شہر کے آپ ڈپٹی کمیشنر ہیں اس شہر میں آپ باہر نکل کے آپ نے دیکھا ہے کہ اس شورتحال کیا ہے اس شہر میں لوگوں کو چیزیں مل رہی ہیں نہیں مل رہی تو میں سمجھتا ہوں جو حکومت کرنے والے کام تھے وہ حکومت ہے وہ کام کیوں نہیں کر رہی لوگوں کو یہ چیزیں مفت فرام کرنے چاہیے تھے حکومت کی طرف سے مختلف چراہوں پار مختلف چوکوں پار حکومت کے پاس جو آلیلی مفت نہیں دیری لیکن کم از کم آویلیبیلیٹی تو پوسیگر بنائے نا وہ کرا دیں وہ کرا دیں میں سمجھتا ہوں یہ ویسے ہمارے جیسے ملک میں تو مفت ہونے چاہیے تھے بلکل حکومت کے پاس بہت زیادہ ورکر ہیں جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں اور جو پولیو والے ورکرز ہیں ان سے یہ کام لیا جا سکتا تھا انہیں مختلف چرہوں میں اور وہ تو ہر گاؤں میں بھی ہیں لیڈی ہیلتھ ورکر اور یہ جو دوسرے پولیو ہیلتھ ورکرز ہیں یہ پورے گاؤں گاؤں میں پھیلے ہوئے ہیں یہ کریڈٹ بھی محترمہ بنظیر بھٹو کو جاتا ہے شہید نے یہ اس ملک میں یہ پولیو کا قطروں والا سلسلہ شروع کیا اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کا سلسلہ شروع کیا تو میں سمجھتا ہوں ان سے کام لیا جا سکتا ہے گاؤں گاؤں میں جا کے میں سمجھتا ہوں یہ حکومت وہ کرنا چاہیے اگر ریسورس نہیں بھی ہیں تو حکومت کو یہ ریسورس پیدا کرنے چاہیے تھے اور لوگوں کو وہاں جا کر یہ ساری چیزیں دینی چاہیے تھے لیکن تاکہ لوگ جو ہیں دیکھیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ پانچ سو روپے کا چار سو روپے کا مارکس تو نہیں خرید سکتا پھر سانیٹائزر جتنے آپ نے بتائے ہیں وہ جیلی زیادہ آ رہے ہیں اور وہ اگر خریدے گا بھی بچارہ تو وہ جیلی خریدے گا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو حکومت کے جانب سے اگر کچھ چیزیں دی جاتی تو وہ میاری چیزیں دی جاتی ہیں حکومت ان میاری چیزوں کا اعتمام کرتی اور لوگوں کو دیے جاتے بجائے اس کے کہ ہم ملک سے باہر بھیجیں اور اپنے ملک میں لوگوں کو نہ دیں یہ بہت بڑی نائنصافی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب عوام کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے تو اس کا پھر حکمرانوں پر عذاب ضرور آتا ہے اور حکمرانوں سے عوام جو ہیں پھر اس کا حساب بھی ضرور لیتے ہیں حکمرانوں سے عوام حساب بھی ضرور لیتے ہیں ایک طرف عوام پریشانی میں مبتلا ہیں خوف کا شکار ہو رہے ہیں تو دوسری جانب ملکی معیشت بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے کیونکہ اگر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ رک جائیں گی معاملات روٹین کے حساب سے نہیں چلیں گے تو یقیناً معیشت پر بھی اثر پڑے گا اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد کچھ بات کریں گے کرونا وائرس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال اور معیشت پر اس کے اثرات کے بارے میں کیونکہ معیشت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے سب سے پہلے چین سے اس وائرس کا جب آغاز ہوا تو چینی معیشت کو بھی ایک دھچکہ لگا اور بری طرح سے چینی معیشت اس کے زیرے اثر آئی اسی طرح سے اب پاکستان کی اگر صورتحال دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی جو برامدات ہیں متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور اگر برامدات متاثر ہوتی ہیں تو یقیناً ڈائریکٹ اثر اس کا معیشت پر پڑے گا اور اس میں اگر دنیا بھر سے آنے والے آرڈرز کی بات کی جائے تو یا تو وہ آرڈرز کینسل کیے جا رہے ہیں کیونکہ آمد و رفت کا بھی سلسلہ جو ہے وہ کہیں پر معتل کر دیا گیا ہے کہیں پر اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے کہیں پر کینسل کیا جا رہا ہے اور اسی کے پیشے نظر کینسل ہو رہے ہیں آرڈرز کینسل ہوں گے تو یقیناً معیشت پر بوجھ بڑھے گا اس کے نتیجے میں اگر شرع نمو حاصل نہیں ہوتی تو اس صورت میں یقیناً بے روزگاری میں اضافہ ہوگا بے روزگاری بڑھے گی تو مہنگائی بھی بڑھے گی اور دوسری جانب اگر ٹیکس کا حدف آسان نہیں ہوتا اس میں مشکلات پیش آتی ہیں تو یہ حکومت کے لیے بہت زیادہ مسائل کا باعث بن سکتی ہے یہ جو صورتحال ہے بے گی سب آپ سے جاننا چاہوں گی پاکستان کی معیشت پر اس وقت کی صورتحال کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے یقیناً یہ ایک الارمنگ سیچویشن ہے اور حکومت کے پاس اب آپشنز کیا ہیں اس مسئلے سے نکلنے کے لیے کیونکہ صرف حفاظتی اقدامات کی بات کرتے چلے جانا تو اس کا حل نہیں ہے نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت آپ کی سنجیدہ ہے اور ہماری دعا ہے کہ حکمران سنجیدہ ہو جائیں اور وہ بیر جہیں سر جوڑ کر کے اس کے آفٹر شاکس کیا ہوں گے معاشی طور پر کیا صورتحال ہوگی سماجی روئیوں میں کیا تبدیلی آئے گی ہمارا تعلیمی نقصان کتنا ہوگا اور جو ہے وہ ہماری اقتصادیات جو ہے وہ کس جانب جائے گی بیر جہیں ایک پالیسی بنائیں لانٹرم پالیسی بنائیں شارٹرم پالیسی بنائیں کہیں کہ وان ٹو تھیری کر کے ہم یہ یہ کام کریں گے دیکھیں پونی دنیا میں شرح سود صفر ہو گئی ہے یا مائنس پہ چلی گئی ہے اگر بہت کئی رہ گئی ہے تو ون کے لگ بگ رہ گئی ہے ہمارے ہاں شرح سود آر بھی بارہ شارعہ پانچ پر ہے پانچ صفر پر ہے کون اس میں جو ہے وہ ان حالات میں جب کہ کرونا کا خوف بھی پھیلایا جا رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ جو ہے لوگ سرمایہ کاری کریں اور یہاں پر اپنی پروڈکشنز جو ہے وہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ جو لوگ بے رسگار ہو رہے ہیں کاروبار رک گئے ہیں اور کرونا کی وجہ سے آمد و رفت کے ذرائع جب رکیں گے جب ٹرانسپورٹ رکے گی جب ریلوے رکے گی جب پی اے یہ رکے گی تو اس کیا جو ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ تو بل آخر جائے گا نا غریب آدمی کے اوپر بالکل اوپر آ کے اوپر تو جائے گا لیکن وہ پرداش کر لیں گے لیکن جو غریب آدمی ہیں اس پر جائے گا سب سے زیادہ اس کے لیے کیا کمپنسیشن پلین کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا جب میں سماجی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ بھوک سے مریں گے خدا رہاستہ تو ان کے بچے جو ہیں بدرا ہو جائیں گے گمراہ ہو جائیں گے کیا وہ کودے کے ڈھیر پہ جا کے بیٹھ جائیں گے یا وہ محلات کی جانب جو ہے وہ پوچھ کریں گے تو اس لیے ان ساری چیزوں کو سامنے لانا ہے اور ان سارے معاملات کے اوپر بہت تجیدگی سے قومی اسبلی کا جلاس ہو سکتا ہے نئی جلاس ہو لانا لوگوں سے ساتھ آفون پہ بات کر سکتے ہیں یار اپنی تجاویز دیں آئیں بیٹھیں اس ملک کو پہلے ہی اتنا شدید بہران ہے مالی آہ کرونا نے اس کو دگنا کر دیا ہے تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ محبت والی بات دیکھیں یہاں پر پوائنٹ سکورنگ ہونی نہیں چاہیے وزیری عظم کو آنا کے چبودرے سے نکل آنا چاہیے اتر آنا چاہیے سجادرین صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کیا صورتحال ہو سکتی ہے معیشت کے حوالے سے کیونکہ اگر درامدات اور برامدات متاثر ہوتی ہیں تو آلٹیمیٹلی اس کا اثر معیشت پر پڑے گا معیشت پر اثر پڑے گا تو پہلے ہی مہنگائی اتنی زیادہ ہے بیرزگاری اتنی زیادہ ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا عوام پر تو اور بوجھ پڑے گا دیکھیں میں آپ کو عرض کروں اس حکومت میں عوام پر مہنگائی کا یا کسی اور چیزوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی اختیار نہیں کی آپ دیکھیں دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتیں کہاں آ گئی ہیں یہ کرونا وارس جب سٹارٹ ہوا تھا پیٹرول کی قیمتیں گرنا شروع ہی تھی ابھی کتنا گر گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو فوری طور پر جو غریب عوام کو رلیف دینا چاہیی تھا وہ بیس سے پچیس رپے پیٹرول کم کر دینا چاہیی تھا جب پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کا سارا جو اثر ہے وہ نیچے تک جاتا ہے بالکل جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز میں مہنگائی ہو جاتی ہے تو حکومت نے وہ نہیں کیا پھر حکومت نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر ہمیں کوئی لاکڈان کی طرف جانا ہے یا ہمیں کچھ اور اقدامات کرنے پڑتے ہیں آنے والے دنوں میں تو جو ہمارا غریب قیسان ہے جس کیاں روز سبزی وہ لے کے منڈی آتا ہے جب اس کو روک دیا جائے گا تو اس کی سبزی کیسے لائی جائے گی مارکٹ میں وہ منڈی میں کیسے لائی جائے گی اگر منڈی میں لاکڈان ہوگا تو اس کی سبزی کہاں لائی جائے گی وہ اس کی سپلائی کیسے ہوگی حکومت نے اس بارے بھی میں بھی کوئی اقدام نہیں کیا کیونکہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں جو قیسان ہیں بچارے یہ تو ڈیلی کی بنیادوں پر یہ کرتے ہیں ہم اپنے ہر پروگرام میں شہری مشکلات پر زیادہ زور دیتے ہیں اور شہری مشکلات کی زیادہ بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی حکومت آئی ہے کہ جس کی مشکلات کا اثر جو ہے وہ دہی ایریا میں بہت زیادہ ہو گیا ہے کسانوں پر مزدوروں پر محنت کشنوں پر بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس طرف حکومت توجہ نہیں دے رہی دیکھیں جو جو غریب آدمی مختلف دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں وہ اور دیاتوں میں رہتے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماسک کیا چیز ہے اس کو کہاں سے لینا ہے کیسے لگانا ہے تو حکومت نے وہاں کیوں نہیں اس کا انتظام کیا جیسے میں نے یہ کہا کہ گاؤں گاؤں لیڈی ہیلتھ ورکر موجود ہیں اور پولیو ورکر موجود ہیں یہ ان کی ڈیوٹی لگانی چاہیی تھی اور ان کے ذریعے حکومت جو ہے وہ فری فرام کرتی ان کو لیکن حکومت کی جانب سے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے حکومت کو جو ہے یہ سیریس معاملات دیکھنے چاہیے اور اس پر سنجیدگی کا کوئی اظہار کرنا چاہیے جس سے عام آدمی میں یہ کانفیڈنس پیدا ہو کہ ہماری حکومت بہت سنجیدہ ہے اور ہمارے ساتھ اگر اگر دیکھیں اگر امپورٹ ایکسپورٹ متاثر ہوئی ہیں ہماری تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹ پہلے بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے معاشی صورتحال ہمارے اتنی اچھی نہیں ہے حفیظ پاشا صاحب نے اپنے ایک ٹیلیویزن انٹرویو میں کہا ہے کہ پچھلے سال جو ہیں وہ دس لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں اچھا جب وہ لوگ بے روزگار ہوئے تو اس وقت کرونا کا کوئی بہران نہیں تھا یہ کرونا والا وارس نہیں تھا اب وہ بھی آ گیا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہوا تھا اس وارس سے آنے سے پہلے ہی کہ اس سال گیانہ لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوں گے پھر آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے بہت سارے جو یہاں کمپنی ہیں جن کے کاروبار جو ہیں مختلف یورپ سے ہیں امریکہ سے ہیں ان کمپنیوں نے اپنے لوگوں کو فارق کرنا شروع کر دی ہے کیونکہ ان کا کاروبار اس طرح نہیں رہا تو بہت ساری کمپنی ہیں وہ اپنے آفیس جو ہیں وہ کم کر رہی ہیں لوگوں کو تعداد کم کر رہی ہیں اپنے آفیس جو ان کے ملک بھر میں مختلف جگہ پہ تھے وہ کم کر رہی ہیں اس سے بے روزگاری کا ایک طوفان آنے والا ہے اور آ رہا ہے حکومت نے اس پہ کچھ نہیں کیا تو جیسے آپ نے یہ کہا دیکھیں اگر ہماری امپورٹ ایکسپورٹ پر فرق یہ پڑے گا کیونکہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے چائنہ جیسے ملک کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں لوگوں نے ان کی آڈر روک نہیں ہے کہا جی ہمیں کچھ نہ دیا جائے تو پاکستان تو چائنہ نہیں ہے پاکستان تو ایک کمزور معیشت والا ملک ہے تو یہ بہت پڑے گا اس میں یقیناً بیروزگاری میں اضافہ ہوگا یہ وہ سارے مسائلیں جو ہوں گے اب دوسری جانب ہماری جو حکومت ہے اس حکومت کی جانب سے ایسا کوئی پلان سامنے نہیں آ رہا حکومتی جو معاشی ٹیم ہے وہ جیسے بیگ صاحب نے کہا کہ وہ بازو جو ہے وہ مسائل کے نیچے دیکھے اور سوئی ہوئی ہے اس کو تو ہنگامی طور پر کوئی اقدامات کرنے چاہیے تھیں دیکھیں پیپرس پارٹی کی زمانے میں ایک دفعہ سلاب آیا تھا تو انہوں نے بہت ہنگامی طور پر یہ اقدامات کیے کہ لوگوں کو ریسکیو بھی کیا لوگوں کو کھانا بھی دیا لوگوں کی بھالی کے انتظامات بھی کیے اسی طرح پھر آپ کو یاد ہوگا پیپرس پارٹی کے زمانے میں ایک آپریشن ہوا تھا پاک فوج نے دیشنگردوں کے خلاف آپریشن کیا تھا بہت زیادہ متاثرین آ گئے تھے اور ان کو پھر بھال بھی کیا گیا اور دنیا نے اس کی تاریخ کیا اور وہ حکمت عملی کا بہت شدید فقدان اگر حکومت نے اب بھی کوئی حکمت عملی اختیار نہ کی تو بہت مسائل بڑھ جائیں گے مسائل بڑھ جائیں گے ایک مسئلہ عوام کے جو اس وقت سائیکلوجیکل سیچویشن ہے اس کا بھی ہے کیونکہ ذہنی طور پر بھی دباؤ کا شکار ہیں اس وقت عوام پریشان ہیں خوف میں مبتلا ہے اس کو کیسے کم کیا جائے کیونکہ یہ بھی اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دیکھیں ذہنی دباؤ تو اس وقت کم ہوتا ہے نا جب حکومتی اقدامات آپ کو نظر آ رہے ہوں جب آپ کو صبح اٹھیں اور ٹی وی پہ دیکھیں اور آپ کو لگے کہ ہر طرف مایوس کن خبریں آ رہی ہیں اور مایوسی کی خبریں آ رہی ہیں تو پھر یا تو دو بات نہیں ہے کہ یا تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹیلی ویژن بند کر دے سارے کہہ جی کہ آپ کوئی خبریں نہیں دینی یا پھر حکومتی اقدامات نظر آنے چاہیے دیکھیں حکومتی اقدامات نظر آئیں گے تو لوگوں میں کانفیڈنس بڑے گا لوگوں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہماری حکومت جو ہے ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور وہ اقدامات کر رہی ہے دیکھیں حکومت جو ہے وہ جو اقدامات کرتی ہے وہ بہت تاخیر اس میں ہو جاتے ہیں ابھی دیکھیں جو سنٹر بنائے جا رہے ہیں یہی سنٹر اگر ایک مہینہ پہلے بنا دیے جاتے تو مسائل شاید اس طرح نہ ہوتے ہیں یہ جو اقدامات کرتے بھی ہیں وہ بہت تاخیر ہو جاتی ہے پھر اس کو نقصان تو ہو جاتا ہے تو یہ جو اصل وجہ ہے کہ یہ حکومت بروقت ایکشن کیوں نہیں کرتی برور اقدامات کیوں نہیں کرتی یہ بہت بڑا ایک سوچنے والی بات ہے کہ یہ حکومتی وزراء کی ایک ٹیم ہے ایک ترجمانوں کی فوج زفر موج ہے پھر پرائم منسٹر خود بھی اس دن آئے ٹی وی پار قوم کو حوصلہ دینے کی کوشش کی ان کے جو وزراء ہیں وہ پتہ نہیں کیا کام کر رہے ہیں کیا اب کہاں تو غائب رہتے ہیں وہ جیسے پرائم منسٹر نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ جو ہمارے وزراء ہیں وہ آفیس میں کم بیٹھتے ہیں اور کوسار مارکیٹ میں زیادہ بیٹھتے ہیں اب تو وزراء کوسار مارکیٹ میں بھی نہیں آتے ان کو بھی کرونا کا جو ہے وہ خوف ہو گیا ہے تو حکومتی پالیس یہ جو ہیں وہ اس طرح نہیں سامنے آ رہی جس سے عوام میں کانفیڈنس پیدا ہو اور عوام ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہو اس وقت عوام ذہنی دباؤ کا اس وقت عوام شکار ہو رہی ہے اس سے عوام کو بچانا ہے کچھ بات کریں کہ نیب کے حوالے سے بڑتی تنقید پر بھی کیونکہ نیب کے حوالے سے تنقید میں اضافہ ہو رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اور جب سے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی زمانت کا معاملہ سامنے آیا ہے ان کی زمانت ہوئی ہے اس کے بعد سے صورتحال مزید اس طرف اپنا روح بدل رہی ہے اور لگ اب ایسے رہا ہے کہ حکومت کا جو ایک بیانیاں تھا اس کو بھی کچھ کہیں نہ کہیں نقصان ضرور پہنچا ہے پھر مسلم لیگ نون کی اگر بات کی جائے تو مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ نیب کو بند کر دیا جائے نیب کی بندش کا مطالبہ سامنے آیا ہے خود حکومت جو ہے وہ بھی نظر ثانی کی باتیں کرتی ہے اصلاحات کے حوالے سے بات چیت سامنے آ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اصلاحات ہونی چاہیے نیب کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے اس حوالے سے سجادرین صاحب کیا کہیں گے نیب کی جو کارکردگی ہے وہ آئے روز تنقید کے زد میں رہتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں نیب اپنی کارکردگی بہتر نہیں کر پا رہا نیب کا ادارہ دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے نیب جو ہے اس کی جو ابھی تک کی کارکردگی ہے وہ بالکل زیرو ہے جی اچھا ایک ان کی کارکردگی زید ہو ہے اور دوسرا ایسے لگتا ہے کہ جیسے نیب میں نہ ہی لوگوں کی زیادہ اکثریت ہے نہ ہی لوگ زیادہ بھرتی کیے ہوئی ہیں اس میں نیب میں نیب جس آدمی کو پکڑتی ہے اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں لا سکتی اور پھر جب کورٹ میں جاتی ہیں اور اگر میں اب تمام اپنے معزز جج سہبان کے ریمارکس مختلف فیصلوں میں آپ کو سنانا شروع کروں تو شاید آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا تو یہ نیب کی جو کارکردگی ہے یہ بالکل زیرو ہے نیب کے بہت سارے افسران ایسے ہیں جن کے بارے میں اپوزیشن والے یہ کہتے ہیں کہ ان کے اپنی جو اساسیں ہیں ان کے اپنی جو دولت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اچھا کچھ لوگ نیب کے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ میں یہ بھی آپ کو بطور خبر شاید یہ بتا رہا ہوں کہ ای سیون میں ایک گھر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک رہنما کا اس کے گھر میں اکثر نیب کے ایک دو صاحبان جو ہیں بڑے اہم صاحبان جو ہیں وہ رو شام کو جا کے اس کے ہاں ایک نشست کرتے ہیں وہ کیا نشست ہوتی ہے وہاں کیا معاملات ہوتی ہیں اس پر چیرمنٹ نیب کو توجہ دینی چاہیے توجہ دینی کی چاہیے پھر وہ صاحب آ کے باہر لوگوں کو بتاتے ہیں جی فلان نیب پالے میرے پاس آئے تھے اور یہ بات کر رہے تھے اور یہ بات کر رہے تھے ایک بات تو یہ دوسریہ اس گورنمنٹ کا جو بیانیے کہ آپ نے بات کی ان کا بیانیہ تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن میاں نواز شریف یہاں سے گئے تھے وہ جو پرائم منسٹر کہتے ہیں چوروں اور ڈاکوں کو نہیں چھوڑوں گا ان کے بیانیے کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے رہی اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کو انتقامی کاروائی کے طور پر اس حکومت نے استعمال کیا ہے نیب نے بلا اہم کوئی وہ اعتصاب نہیں کیا ایسا کہ بلا امتیاز اعتصاب ہوگا ہو سب کا اگر غیر جانب داری ہوتی تو پھر وہ پشاور میٹرو بھی ہے پھر چیف منسٹر کے پی کے بھی ہیں پھر آتف خان بھی ہیں پھر اور بہت سارے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ ان پر بھی ہاتھ رکھا جاتا ہے لیکن ان پر نہیں رکھا گیا آپ ٹائم کم ہیں ورنہ میں یہ پوری تفصیل آپ کو پھر کسی پر کریں گے بلکل ضرور جو تنقید کی جاتی رہی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور پھر جو نیب کی کارکتگی ہے اس پر بھی سوال اٹھتے نظر آتے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے نیب کی بندش کا کیا کہیں گے کس جانب جاتا دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ ایک تو یہ کہنا کہ نیب جس مقصد کے لیے بنی تھی وہ اس مقصد سے ہٹ گئی ہے وہ مقصد پورے نہیں ہوئے یہ بات صحیح نہیں ہے نیب جن مقاصد کے لیے بنا تھا دارا ان مقاصد کو نیب نے بہت اچھے طریقے سے پورا کیا ہے وہ بنے ہی اسی لیے تھا کہ جو حکومت کے خلاف لوگ ہوں چاہے وہ مشرف کی حکومت ہو چاہے خان صاحب کی حکومت ہو ان کو سیدھا کیا جائے اس کے لیے نیب نے بہت دن رات منت کی ہے یہ عدالتیں ہیں اس ملک میں جو لوگوں کو زمانتیں دے رہی ہیں اور شریف خاندان اور مسلم لیگ نون ان کی کوئی نیکی کام آ رہی ہے جو اس ملک کے ساتھ انہیں کی ہی ہوگی یقیناً یا لوگوں کی کوئی خدمت کی ہی ہوگی کہ عدالتیں آزاد ہیں اس ملک میں ابھی تک اور عدالتیں جو ہیں وہ ہر ایک شخص جس کو نیب نے پکڑا ہے اس کی بے گناہی کا ثبوت فراہم کر رہی ہیں صحیح صحیح یعنی نیب کی کارکردگی جو ہے وہ جانب دار نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری صورتحال درپیش ہے اب اگر نیب کو اپنی پوزیشن کو مستحقم رکھنا ہے تو نیب کا سٹانس سجادرین صاحب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نیب کی اب جس طرح کی کارکردگی رہی ہے پچھلے بیس ماہ میں اب نیب کا ادارہ جیسے مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں یہ اگر ختم بھی کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس ملک میں کیونکہ ان کی کارکردگی بہت مایوس کن رہی ہے اور جو کارکردگی ان کی ہونی چاہیے تھی وہ کارکردگی نہیں ہے نیب کے جب پرائم منسٹر عمران خان ابھی اقتدار میں نہیں آئے تھے تو انہوں نے ایک سو چھبیس دن تک وہاں جو دھرنا دیا اور ڈیلی وہ یہی کہتے تھے ان کا بیانیاں یہی تھا کہ چوروں اور ڈاکیوں کو نہیں چھوڑوں گا لوٹی دولت کو واپس لاؤں گا اور یہاں غریبوں کی حالت بہتر بنائیں گے اور لوگ بہت خوش ہوتے تھے لیکن ایسا تو نہیں ہوا لیکن جب وہ آئے اقتدار میں تو آپ نے دیکھا لوگوں کو پکڑا بھی گیا لیکن کوئی چیز برامند نہیں ہوئی اور لوگوں کو کتنے کتنا عرشہ تک خواجہ برادران جن کا آپ نے ذکر کیا کتنے عرشے سے وہ پکڑے ہوئے تھے پیرا گھان میں اور پتہ نہیں کیا کیا ان پر الزامات تھے اور کیا کچھ کہا جا رہا تھا وہ کہاں گیا کیس ان کے زمانت ہو گئی اس کا مطلب ہے نیب کچھ ثابت نہیں کر سکی اسی طرح ڈاکٹر آسم تھے ایک ان کے پر بڑے اربوں روپے کے الزامات لگائے گئے وہ کیس کہاں گیا وہ بھی کوئی کوئی چیز سامنے نہیں آئی حکومت جو نیب اصلاحات کی بات کرتی ہے اگر نیب کے قوانین میں اصلاحات کی جاتی ہیں تو کیا بہتری لائی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے نیب اصلاحات کی اب ضرورت نہیں رہی نیب کا جو جو کمکار کر دی رہی ہے اس سے عام آدمی بہت مایوس ہوئے اب یہ نیب کا ادارہ میرے خیل میں ختم ہو جانا چاہیے اس کی جگہ جو دوسرے ادارے موجود ہیں جس میں ایف آئی اے ہے اور ہمارے مختلف ادارے ہیں ان کو زیادہ بہتر بنانا چاہیے اور بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ نیب کا پچھلے بیس ماہ میں انہوں نے وصولی کتنی کی لوگوں سے اور ان پر خرچے کتنی آئے ہیں جی یہ نیب کے جو اڈوائزر ہیں شہزاد اکبر صاحب یہ لندن کتنے دفعہ گئے ہیں مجھے یاد ہے کہ جیسے یہ آپ اس وقت بہت چھوٹیوں کی ایک شہزاد اکبر صاحب کی طرح ایک سیفر رحمان ہوا کرتے تھے وہ نیب کے چیئرمن تھے اور ان کے ساتھ ایک صاحب ہوتے تھے حسن وسیم عفضل صاحب وہ روز پیپرز پارٹی والوں کے بارے میں ایک پریس کنفرنس کرتے تھے اور بتاتے تھے جی اتنی کرپشن ہو گئے اتنی عربوں خربوں کی کرپشن ہو گئے بڑے مقدمات کیے گیارہ سال آصف علی زرداری صاحب جیل میں رائے اور جب جیل سے نکلے تمام مقدمات سے بھری ہوئے اور اس ملک کے صدر بن گئے آپ مجھے بتائیں اور وہ جو حسن وسیم عفضل صاحب نے جو خرچے کیے جو باہر گئے وہ تو اس غریب قوم کے پیسے خرچ ہوئے نا اس غریب ٹیکس دینے والوں کے پیسے میرے اور آپ کے پیسے خرچ ہوئے تو اسی طرح یہ اگر آپ انکواری کر لی جائے اور کوئی آڈٹ رپورٹ آ جائے اس پر کہ نیب کے اخراجات کتنی ہیں ان لوگوں کی تنخائیں کتنی ہیں انہوں نے پیٹرول کتنا خرچ کی ہے اور یہ انہوں نے وصولی کتنی کی ہے تو سب لوگوں کے سامنے قوم کے سامنے آ جائے گی کیا نیب چیئرمن کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو نیب افسران ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ ملتان میں آسنگ سوسائٹیوں والوں کو بلا کر اپنے دفتر میں کیا کہتے ہیں یہ ان کو دیکھنا چاہیے یہ اب جو مختلف جگہوں پہ جو نیب کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں مختلف بار رومز میں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ نیب والے کیا کر رہے ہیں اور کس کس آسنگ سوسائٹی سے کیا کیا معاملات کر رہے ہیں کیا یہ چیرمن نیب کو نہیں پتا یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا ادارہ جو ہے جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ جو بیگ صاحب نے مقاصد یہ وہ تو پورے ہو گئے ہیں لیکن وہ مقاصد کہ یہاں کوئی کرپشن نہ ہو یہاں کوئی لوٹ مار نہ ہو اگر کسی نے کوئی پیسہ لوٹا ہے جس میں عوامی مفار کا تحفظ ہوتا تو وہ جو قومی دولت کسی نے اگر لوٹی ہے تو وہ اسے واپس لے لائی جائے اور جیسے پرائیم ملیسٹر بھی یہ کہتا تھا ان کا بیانیہ یہی تھا وہ الیکشنی سی بات پہ لڑے لیکن کہاں گیا وہ آپ مجھے بتائیں کہاں گیا وہ کہتا تھا جی فلان کی جداد بیچ دیں گے فلان کی جداد بیچ دیں گے وہ تو سمانتی ہوگی سب کی کسی کے خلاف نیب کچھ ثابت ہی نہیں کر سکا جب کسی کے بارے میں کچھ ثابت ہی نہیں سکا تو ان لوگوں کو گرفتار کیوں کیا گیا ان کے جیلوں کے رہنے جیلوں میں رہنے پہ جو اخراج آئے ہیں وہ تو اس قوم کے خرچ ہوئے ہیں نا پیسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کے ادارے کا جیسے پولیٹیکل لوگ اور مسلم لیگ نون یہ کہہ رہے ہیں نیب اپنی امیت خود کھو گیا جی اب اس کو ختم کریں یا نہ کریں یہ آپ دیکھئے کہ آنے والے دنوں میں اس کی امیت اور ختم ہوتی جائے گی اور یہ اس کی امیت ختم کرنے میں خود جو نیب کے اپنے افسران ہیں انہوں نے بڑا رول کی ہے انہوں نے لوگوں کو خوف زدہ بہت زیادہ کی ہے لیکن وہ لوگوں سے وصولی کچھ نہیں کر سکے یہ ایک علمیہ رہا ہے اور ایسی صورت حال میں میرے خلال میں اگر نیب زیادہ آگے چلے گا بھی تو یہ لوگوں کے جو قوم کے غریب ٹیکس دینے والوں کے پیسے ہیں وہ ان پر خرچ ہوتے رہیں گے حاصل وصول تو کچھ نہیں ہوسکے حاصل وصول کچھ نہیں ہوسکے گا بیگراج صاحب اگر عوام کا اداروں پر اعتماد ہی بحال نہیں ہوگا تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے مسائل کون حل کرے گا دیکھیں جی یہ تو اس ملک ہے ہر زی شعور شہری کو پتا ہے کہ یہ نیب جو ہے یہ ادارہ کس نے بنایا تھا اس کے گرفتاری کے اختیارات کس نے تیہ کیے تھے تو اس میں کیا شک ہے دیکھیں نا شکاجہ برادران کی زمانت ہوئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کون حساب دے گا کس نے ان کو اب تک جیل میں رکھا ان کے گھر بار جہاں ڈسکرم ہو گئے پریشانیاں جہاں ان کے اردگرد منڈلانے لگیں ان کے اوپر الزامات کی ایسی بارش کی گئی کہ یوں لگتا تھا جیسے اس پاکستان میں کرپشن کا یہی دو بھائی ممبا ہے اسی طرح باقی لوگ جہاں وہ بھی رہا ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ این ممکن حمزہ شعباد جو ہیں ان کی بھی جان چھوٹ جائے باقی یہ بات رہا کہ سجادترین صاحب کہ یہ کچھ ثابت نہیں کر سکے نہیں انہیں کچھ ثابت نہیں کرنا تھا میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں میں آپ کو ایماندارانہ رائے دے رہا ہوں کہ ان کا مقصد صدارے کا مقصد اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ نہیں تھا بلکہ کرپٹ لوگوں کو مینج کرنا تھا اور کچھ لوگوں کو جو ایماندار تھے ان پر کرپشن کا الزان لگانا تھا کچھ جو کرپ تھے ان کو ایمانداری کا سرٹیفکیت دینا تھا یہ کام انہوں نے بلکل صحیح کیا ہے انہوں نے مشرف صاحب کے اقتدار کو دوام بکشا انہوں نے کائرکاف لیگ کا جنب دیا انہوں نے نواز شریف کی پارٹی کو توڑا مسلم لیگ کو ہدیر کے رکھ دیا میں آپ کو بتا رہا ہوں جب الیکشن ہو رہے تھے لوگوں کو رات و رات نیب کے فون کس طرح آتے تھے کون سا زلہ ہے جہاں پر ان کی طرف سے تھون نہیں کیا گیا اور کس طرح وفاداریاں جو ہیں اور اب بھی اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ ختم ہو جائے گا تو مجھے ایسی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ ختم ہوگا اس کی افادیت جو ہے وہ جہاں ہونی ہے جن کو پتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے وہ اس کو کبھی ختم نہیں ہونے دے گے سجادرین صاحب کیا یہ ادارہ واقعی کبھی ختم نہیں ہوگا جیسا کہ بیگراج صاحب نے کہا نہیں میں سمجھتا ہوں میں مایوس نہیں ہوں یہ اس سے پہلے بھی کئی ادارے بنائے گئے اور اس طرح یہ اگر میں اب داستان شروع کروں ایسے اداروں کی تو یہ ایوب خان کے زمانے سے شروع ہوگا اور پھر سارے جاولک سے ہوتے ہوئے اور یہاں تک آئے گا تو یہ ادارے ختم ہوتے رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نیب بھی آج نہیں کل سہی سال بعد سہی یہ بالکل نیب ختم ہوگا اور ایک وقت آئے گا جب یہ نیب کے لوگ جو نیب میں رہے ہیں جو صاحب کرتے رہے ہیں ان سے صاحب پوچھا جائے گا کہ ان کے دیکھیں ان کے ان کے آپ کی کوئی بھی سرکاری ملازم ہو اس کو یہ فوراں بلا لاتے ہیں کہ بھئی تم یہ بتاؤ تمہارے بچے باہر کیسے پڑ رہے ہیں تمہارا گھر کیسے ہے کیا چیرمن نیب کو نہیں یہ پتا کہ نیب کے کس کس آدمی کی کیا کیا اساسیں ہیں دیکھیں بتا بعض بحیت ایک ریپورٹر کے مجھے پتا ہے کہ نیب کے کس آدمی کے پاس کتنے اساسیں ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں نیب کے لوگ جیسے میں نے ای سیون کا حوالہ دیا کہ چیرمن نیب کو نہیں بتا کہ ای سیون میں رات پر کون جاتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کے گھر اور وہاں بیٹھ کے یہ کیا باتیں کرتے ہیں تو یہ نیب جو ہے ان سے حساب ہونا چاہیے نا ان سے حساب ہونا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ کارکردی کیا ہے تو یقیناً ایک وقت آئے گا جب نیب بھی ختم ہوگا اور ان سے حساب بھی لیا جائے گا ان کو جواب دے بھی ہونا ہوگا یقیناً ایک ایسا وقت بھی آئے گا اور ہمارے پروگرام کا وقت اس وقت ناظرین ختم ہوا چاہتا ہے سجادترین صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا بیگرائی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حنی کے بعد